زبیدہ مصطفی صاحبہ زبیدہ مصطفی صاحبہ کے لئے ایک سیشن رکھا زبیدہ مصطفی صاحبہ نے اپنے کیریئر کا آغاز پاکستان انسٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیر سے ستر کی دہائی میں کیا اور پھر اس کے بعد انیس سو پچھتر میں وہ ڈان اخبار سے منسلک ہو گئی اور پھر دو ہزار پانچ تک مختلی پوزیشنز میں کام کرتے رہی اور ایک پوزیشن جس پر انہوں نے کام کیا وہ اسیسنڈ ریٹر آف ڈان تھے جو کہ بہت عالی بات تھی اس کے ساتھ ساتھ زبیدہ مصطفی صاحبہ نے ڈان کے اندر رہتے ہوئے جو ان کے کنٹیبویشنز ہیں وہ میرے خیال میں بڑے مائل سٹونز ہیں کہ انہوں نے سپیشل سیشنز شروع کیے جس میں آرثر ان بوکس کا چپٹر ہے جس میں ہیلتھ کا ایک الگ سے سنسلہ تھا وہ سٹارٹ کیا اس کے علاوہ ایڈوکیشن کا پیج سٹارٹ کیا اور اس کے ساتھ اور یہ کئی چیزیں ایسی تھیں کہ جو کہ پاکستان کی صحافت میں پہلی مرتبہ ہوئی تھی یہ میرے خیال میں زیادہ ایک کنٹیبویشن ہے جس کو ہمیں ریکنس کرنا چاہیے اسی طرح زبیدہ مصطفی صاحبہ نے صرف یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جرنلزم جو ہے وہ جلدی میں لکھیوی تحریریں ہوتی ہیں صرف وہ نہیں کی بلکہ تحقیقی کام بھی کی ہے اور ان کی تین چار سے زیادہ کتابیں ہیں اور ایک کتاب ان کی آنے والی ہیں جس میں ایک ٹرائنری لنگویج ہے ایک ان کی جو کتاب ہے وہ ان کے ڈان کے ساتھ اپنے تجربات ہیں اس کے بارے میں ہیں لیکن سب سے اہم کتاب جو ہے ان کی وہ ایس آئی یو ٹی اور ڈاکٹر عدیب رزوی کے حوالے سے ہے جو کہ مجھے خیال میں بہت بڑا کنٹیبویشن ہے ڈاکٹر عدیب رزوی اور ان کے کام کو انٹریڈیوز کرانے کا اور اس کے بعد زبیدہ مصطفی صاحب نے یہ جو آرگن ڈونیشن کا جو کنسپ تھا اس کو آگے بڑھانے میں عدیب رزوی صاحب کے ساتھ بہت بڑا کام کیا اسپیشل یونیورسیز اور دوسری جگہ پر جس کو ہمیں رکیگنائز کرنا چاہیے زبیدہ مصطفی صاحبہ کے اس رول کو اس کے ساتھ جو میں بتا دوں کہ زبیدہ مصطفی صاحبہ کو مختلف ایوارڈز ملے میں ان کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کم از کم دو جو انٹرنیشنل ایوارڈز ہیں ان کو لائف اچیومنٹ ایوارڈ جو انٹرنیشنل وومن میڈیا یو ایسے سے ملا دوہزار بارہ میں ایک اور ایوارڈ انیس سو چھاسی اور دوہزار چار میں دو بار ملا جو کہ گلوبل میڈیا فار ایکسیلنس تھا لیکن افسوس ہے کہ ابھی تک سٹیٹ آف پاکستان نے اوفیشل یہ بھی تک کوئی ایوارڈ نہیں دیا جو کہ میرا خیال میں ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں اس طرح کے لوگ کم از کم سٹیٹ کی اوفیشل پولیسیز پہ اگنور ہوتے ہیں یہ میرا خیال میں یہ غربت ہے سٹیٹ کی پولیسیز کے حوالے سے جی زویدہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ نورمالی ایک سٹیوری ٹائپنگ ہے کہ جب خواتین ہیں یا بچیاں ہیں وہ دو تین مختلف پروفیشنز ہیں انہی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز بننا چاہتی ہیں یا ایڈوکیشن کے سیکٹرز میں جانا چاہتی ہیں اس سے لنک چیزیں ہیں یہ آپ نے ایک چیلنجنگ جو پروفیشن تھا جنرلزم بہت بڑا چلی تو کس طرح یہ سلک کیا کہ آپ اندر کوئی جدو جہد تھی کیا تھا کہ آپ کس طرح کریں گے شکریہ ریاہ صاحب ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے یعنی یہ رول ادا کرنے کے لیے افرازی ہوئے کیونکہ اصل میں زمانہ ہی دوسرا تھا جیسے کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ سب ہوتا ہے تو ہم نے کہا دیکھو یہ ایک evolution ہے چیزیں بدلتی رہی ہیں کوئی ہمیشہ سے ایسے نہیں ہے تو جس زمانے میں میں سکول بھی گئی تو ایک تو میں کہوں گی کہ میری ایک استاد تھی ایک صاحبہ جو ان سے تو مجھے یہ ہوا کہ وہ میری بہت تعریف اس کی کرتی تھی لکھنے کی اور ہمیشہ بہت اس کو نمونے کے طور پر تو اس وقت تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے لکھنا یعنی اس کی ایک ہے سکل تو اس کو تو آگے بڑھانا ہے تو جب خیر پڑھنے میں اس زمانے میں اصل میں یہ بھی ہے نا کہ یہ نہیں تھا کہ بالکل نہیں تھی لیکن عام طور پر نہیں تھی تو ہمارے یہاں بھی جیسے خاندان میں جو میری اپنی قزن تھی کہ بس اب سکول تک پڑھ لی آپ کالیج نہیں جانا ہے لیکن میں اپنے والدین کی بہت شکر اگزار ہوں کہ انہوں نے سمجھا کہ حالانکہ بیٹیاں ہیں لیکن وہ جائیں تو میری دو دو بڑی بہنیں تھی تو وہ تو جیسے آپ نے کہا وہ ایک ڈاکٹر بن گئی لیکن ان کی خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی تو بن گئی اور دوسری پڑھائی میں لیکن وہ یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور وہ بھی ماتھمیٹک جو کہ بالکل ہی ایسا سبجیکٹ ہے جو عام طور سے مردوں کا ہی ہے لیکن تھی وہی ٹیچنگ میں پھر کالیج میں آکے پڑھانے لگی تو میں جب وہ سٹیج آیا کہ یہ تو تھا کہ کچھ کام کرنا ہے کہ اب یہ تو فرق آ رہا تھا ورنہ پہلے تو لڑکیاں سوچتی بھی نہیں تھی وہ کہتی تھی کہ اچھا ابھی پڑھ رہے ہیں پھر کوئی آ گیا رشتہ شادی کر لو تو وہ نہیں تھا منہوں نے کہا نہیں پڑھائی تو کرنی ہے تو لہٰذا اس سٹیج پہ میں چاہتی تھی کہ ایسی کوئی رائٹنگ یعنی لکھنے کا کام ہو اس میں کیونکہ مجھے اس کا بہت شوق تھا تو لہٰذا میں نے پھر اس میں یہاں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیز جس کا کل ڈاکٹر ماسومہ حسن جو اب ہیں ان کے والد میرے پہلے بوس تھے اور اس وقت یہ تو تھا کہ چونکہ عورتیں جاتی نہیں تھی تو کوئی پوچھتا تھا بھئی تم کہاں کر رہی ہو کیا کام کر رہی ہو تو ایک تو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیز ہی اتنا لمبا نام تھا پھر سب کہتے تھے پی آئے آئے اے تو کہتے تھے اچھا پی آئے میں اے ہوسٹس ہو کیونکہ وہ بھی شروع ہو گیا تھا اس بدولت تو میں لندن کا بھی ایک ٹرپ مل گیا تھا کیونکہ پی آئے کوشش کر رہا تھا کہ یہ پڑی لکھی لڑکیاں ذرا آئیں بس چھے ومنز کولیجز تھے کراچی میں تو مجھے اپنے کولیجز سے انہوں نے کہا کہ تم چلی جاؤ چھے سات دن کے لیے ہم لوگ گئے اور مرسیس سبیہ حسن جو شیری رحمان کی والدہ ہیں وہ ہم لوگ کی شپرون بن کے گئیں کہ ہم لوگ کافی اس وقت کام عمر تھے جیسے سولہ سترہ سال کی تو اپنا گھوم کے بھی آگیا لیکن کوئی بھی ہوسٹس نہیں بنا اور کافی آنے اور چیزیں جو کرنے کو اپنا سمجھ میں آئیں تو پی آئے آئے میں میں جیسے بہت کچھ سیکھا وہ ہی لکھنے کے حوالے سے ریسرچ کے حوالے سے اور معصومہ مجھے بتاتی ہیں کہ میرے والد کہتے تھے کہ جو لڑکی آتے وہ تو آتے اپنا بریف کیس سب رکھا اور پھر دوستوں کے ساتھ نکل جاتے اور جو لڑکیاں ہیں وہ ہی کام کرتی ہیں تو ان کو بھی کوشش ہوتی تھی کہ لڑکیوں کو ہی لے لیکن ہے تو اس کے بعد پھر جب ڈان میں تو اس کے کئی سال بعد گئی فائدہ یہ ہوا کہ تجربہ ہو چکا تھا وہاں تو میں بلکل شروع سے نہیں گئی بلکہ بیچ میں گئی تو اس کا بھی ایک ایڈوانٹیج تھا اور بس وہاں پہنچ گئی پھر سوچا ہی نہیں نکلنے جب جیسے جب آپ نے جس آوارڈ کا ذکر کیا تو اس سے بیچ میں میری دو بیٹیاں ہیں تو میں نے یہ کہا کہ میں پہلے تو بس ان کو یہ سب کہانیاں بچوں کی کہانی سناتی تھی پھر جب نوکری کا خیال آئے کہ بچیاں سکول جانے لگی ہم خود بھی کچھ بات اس ملک کی تہتہ سالہ تاریخ سب سے تاریخ دور شروع ہوا میرا مطلب جنرل زیولہ کا دور تھا وہ صحافت کے لئے بھی سیاہ دور تھا اور خواتین کے لئے بننے والے جو قوانین تھے میرے حال میں اس سے زیادہ بھیانہ قوانین کبھی بنے نہیں تو اس دوران آپ بتائیے کہ آپ نے چیزوں کو کس طرح محسوس کیا ایز خاتون کے چیزیں کس طرح تھی کوئی آپ کے ذاتی تجربہ کوئی اس حوالے سے کوئی ذہن سے چیزیں آتی ہوں کہ آپ نے لکھتے وئے کس طرح چیزوں کو دیکھ نہیں ایک تو میں یہ بتاؤ کہ جیسے ذاتی طور پہ مجھے جو پھر عورتوں کا جو رییکشن تھا وہ رییکشن ہی ہوا نا کچھ سال تو لگے جیسے حدود آرڈننس بنا اور پھر جو کیس ہوا جب اس کے رییکشن میں ویف بنا تو مجھے ذاتی طور پہ تو خود بھی بہت ایک تقویت محسوس ہی کہ چلو سب عورتیں کچھ تو کر رہی ہیں اور ہو گا تو میں اپنی صحافت میں اس وقت تک بھی اور خواتین نہیں تھی دون میں یہ نہیں ہے کہ اور پہلے کام نہیں کیا تھا تھے بہت سی عورتیں آتی تھی جاتی تھی لیکن سب جیسے ریپورٹرز تھی میں اسسسنٹ ایڈیٹر تھی تو اس سے تھوڑا سا پولیسی میں بھی عمل دخل ہوتا ہے تو میں نے ہمیشہ کوشش کیا کہ جو پرو ویمن پولیسی ہوں وہ ہو اور شروع کہ جتنے ایڈیٹوریل خواتین کے رائیت سو سب میں نہیں لکھے تھے تو اس وقت تو زیادہ مسئلہ صحافت کہی تھا جب جا اللہ آئے اصل میں یہ کہیں تو پہلے بھی حکومت نے کوئی ایسی آزادی نہیں لیکن کم سے کم بلکل عورتوں کی طرف نہیں تھا بیگم خود کافی خواتین کے لیے ویمن کانفرنس سب ہو رہی تھی لیکن زیادہ اللہ کے زمانے میں تو خود ہم لوگ کو ایک بندش پری سینسرشپ بھی لگی کہ آپ جو بھی لکھیں پہلے ان لوگ کلیر کریں اور اس میں بھی کافی وہ ہوتی تھی اور پھر جیسے اپنے حالان کہ مجھے ڈون اخبار میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب میں کہانیاں بتاؤں گی کہ یہ جنگ لڑی وہ جنگ لڑی ہمارے جو مرد کلیگ تھے انہوں نے کبھی موقع نہیں دیا کہ کوئی جنگ لڑنی سب بہت خیال بھی رکھتے تھے اور تعلقات بھی سب سے بہت اچھے تھے لیکن حکومت کی طرف جو جیسے ایک قسم پہلے تو بہت بتاتی تھی اب بھول بھی گئی تھی کہ جو حکومت تھی کہیں بھی جو لیڈر تھا وہ بہت جا رہا ہو تو آج کل تو خیر میڈیا اتنا ہے کہ ضرورت بھی نہیں پڑتی تو وہ لے جاتے تھے ایک پریس ڈیلیگیشن تو ہر اخبار سے کہتے تھی ایک کسی کو بھیج دیجے تو زیاء الحق صاحب کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کو بھیج یں گی تو ہماری ایڈیٹر جو خود یعنی بہت ان سب چیزوں کا خیال لگتے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ جانا پسند کریں گی تو میں نے کہا ہاں میں بھی جاؤں گی کیونکہ اور اتنے لوگ جاتے تھے اور ان سے سنتے تھے کیا ہوا ہم نے کہا ہم بھی تھوڑا سا دیکھیں کیا ہوتا ہے تو انہوں نے میرا نام دے دیا اب اگلے دن جو پی آئی ڈی سے صاحب جو بھی جاپتہ رکھتے تھے ان کا فون آیا انہوں نے کہا کہ آپ نے کسی خاتون کا نام دیا ہے تو جنرل صاحب کہ رہے ہیں کہ یہ سٹیگ پارٹی ہے اس میں ہم ایک خاتون کو کیسے لے جائیں گے ہم ان کا خیال رکھیں گے جیسے وہ سمجھ رہے تھے کہ انہیں مورالی دیکھنا ہوگا کہ میں کیسا بیہیو کرتی ہوں کیا کرتی تو خیر مجبوری تھی کیا کرتے جاہر ہے ایک خاتون نے کہ ٹھیک ہے بھئی پھر اس کے دو دن بعد پھر فون آیا اور کہنے لگے کہ وہ جو بیگم طہبہ ہیں بیگم شفیق جیول حق کے شفیق کہ وہ بھی جانا چاہ رہی ہیں تو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں تھی بیگم شفیق زیاسر بہت نیک خاتون اور بہت ہی آنازیومنگ سی اس طرح پیش پیش بھی نہیں تھی لیکن میں نے کہ میں اس میں تو نہیں جاؤں گی میں نے تو انکار کر دیا جیسے بہت سارے کیسز بن جاتے نا جیسے میتاب راشدی نے سر پھر پٹا ڈالنے کچھ یا یہ پوپیلیشن کا بھی جو اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا اس سب پہ لکھنا لیکن لکھتے تھے لیکن مجھ کو یہ آسانی تھی کہ ہمیں اپنے ڈان سے ایڈیٹوریل سپورٹ اور ایڈیٹر کی بہت سپورٹ تھی تو اس وقت تو میں تھوڑا سا در آرہے میں نے پتا نہیں کہ پہلے سمجھ نہیں اور گئے تو سیدھر ایڈیٹر کیا انہوں نے کوشہ دیا سوچا اس سے تو ہم بات ہی نہیں کریں گے تو خیر پھر یہ تو تھا کہ ہمیں اس سے کبھی نہیں ڈر لگا کہ جیسے کہ ہمارے ایڈیٹر کہیں گے کہ آپ نے کیوں ایسے کر دیا تو انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے زندگی موت کا سوال ہوتا ہے اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سب چیزیں دیکھتے ہوں اس قسم کے بہت سے واقعات ہوتے رہتے تھے لیکن پھر بعد میں نمبر بڑھ گئی نا تو اس کی وجہ سے بھی ہم لوگ بھی محسوس کرنے لگے کیونکہ یہ نہیں تھا کہ ہم اکیلے ہیں کیونکہ پھر اتنی خواتین میڈیا میں کتنی خواتین آگئی ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے سب کو دیکھ کے زبیدہ صاحبہ ایک ہم جم فیمنزم کی بات کرتے ہیں فیمنس مومنٹ کی بات کرتے تو جہاں دوسرے ہیں ایک ریڈیکل فیمنزم بھی ہے ہمارے پاس کشور بھی بیٹھ ہیں وہ بات بھی کر سکتی ہیں اور جس کے لئے اسرار و لک مجاز نے کہ تھا یہ تمہارے تیرے ماتھے پہ جو آنچل بہت خوب ہے لیکن تو آنچل کو ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا تو آپ نے ریڈیکل فیمنزم کو اس طرح ایڈوب نہیں کیا آپ بتائیے آپ نے جو ایک جو پروچ ہے اس کو لیتے ہوئے کیا آپ کو لگا کہ آپ وہ کام کر سکیں جو کہ آپ کرنا چاہتی تھی تھی سپیشلی چائل رائیٹ ویمن رائیٹ یا جو سوشل سیکٹر میں جو آپ کا کام تھا کہ آپ نے چیز کو ہٹ نہیں کیا ایک صوف طریق ایسی چیزوں کو پہنچ آیا ان چیزوں کا کوئی ایسی 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 کام سے تھی تو یہاں بھی میں بلکہ اس زمانے میں تو ایڈیٹوریل پہ بہت ہوتے تھے کیونکہ اتنی پابندی تھی پریس پہ زیادہ تر ایڈیٹوریل یہی سوشل سیکٹر پہ تو ہماری ایڈیٹر نے کہا کہ آپ کو اس میں کوئی انٹریس ہو تو آپ پلیس تھوڑا سا اس میں ڈیویلپ کریں تو اتنا زیادہ انٹریس تو تھا لیکن چونکہ اتنا ویسے پڑھا نہیں تھا تو کافی محنت کرنی پڑی شروع میں تو بھئی اتنی جیسے ریپورٹ ہوتی تھی جو بھی کتابیں ہیں اور جگہ کا وہ پڑھا کرتے تھے کہ پتا تو چلے کہ چاہے ایڈیوکیشن ہے یا خواتیم کے حقوق ہیں اور پھر چونکہ پتا نہیں یہ ایک چیز اب تو اتنا نہیں ہے لیکن اس وقت مرد حضرات سمجھتے تھے صرف سیاست پہ لکھو یا ایکنومکس پہ لکھو یا پھر کچھ اس پہ لکھ لیتے تھے یعنی اس قسم کی انٹرنیشن پہ تو وہ لے کے میں نے کیا تو پھر مزا بھی آنے لگا پھر جیسے اب چونکہ اتنا سب تھا نہیں جیسے کہ میں خود بھی کوشش کرتی تھی جاؤں تو اب جیسے ویف بھی جب شروع ہوا لوگ پوچھتے ہیں چھا ویف کی ممبر تھی میں یہ کہتی ہوں کہ میں بیک بینچ تھی میں کبھی اس طرح آگے پیش پیش نہیں تھی لیکن اتنا ضرور کیا کہ جب اس پہ اتنی پابندی تھی پریس پہ تو اس وقت دون میں چونکہ میں وہاں تھی اور اتنی اب وہ ہو گئی تھی کہ اگر کچھ میں کہ یہ لکھنا ہے تو مان انہوں نے بہت دل لگا کے کام کیا اور پھر بعد میں تو وہ ہی کر دی تھی جو ریپورٹنگ تھی میں آرٹکلز اور لیڈر رائٹنگ میں جو ایڈیٹوریل جو کہ اس لیے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اخبار کی آواز ہوتے ہیں کہ اخبار اس پولیسی کی وہ کرتا ہے تو اس میں تو کافی اپنا کوئی مشکل نہیں ہوئی کبھی کبھی ہوتی تھی کیونکہ ہمارے ایڈیٹور ساہو اکثر رسوچ میں لگ جاتے تھے لیکن صبر کرتے تھے تو پھر بعد میں وہ خود کر لیتے تھے چاہے اچھا چھاب دو چاہے ایک ہفتے بعد ہو کوئی مضمون ہو تو کچھ بھی تو چھپ جاتا تھا تو لہٰذا میں اس طرح نہیں کہ کوئی چیز میں کرنا چاہتی تھی یا مرد حضرات نے نہیں کرنے دیا بلکہ وہ تو کافی اپنے فیور میں بھی تھا کیونکہ جب باہر بھی کہیں جاتے تھے اکثر اس زمانے میں جیسے حالات تھے کہ مردوں کو جانے ہی نہیں دیتے جیسے میں ریفیجی کیمپ میں کویٹا گئی تھی تو میں تو اندر چلی گئی اس میں ان کو کوئی اطراغ نہیں وہ ان کی عورتوں سے ملی لیکن کسی مرد کو جانے بھی نہ بڑی خوش خسمت یہ کہ آپ کو جنڈر کی کوئی ایڈوانٹیج بھی ملے ورنہ یہاں تو خواتین جس حالت میں ہیں میرے خیال میں تھرڈ کلاس سیٹیزن سے زیادہ ان کی کوئی سماجی حیثیت نہیں جس کو فیکٹ کمار نہ چاہیے اچھا میں کہہ رہا تھے کہ زندگی میں جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو کئی لوگ ہوتے ہیں آپ کے ایک تو وہ جو میں یہ کہتا کہ استاد کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے جیسے انہوں نے تو خیر بس لکھنے پہ کہا تھا لیکن ایک اور میری استاد تھی ڈاکٹر خرشید حسن ان کا نام ہے جو بعد میں امبیسیڈر بھی بنی تھی وہ یونیورسٹی میں بھی کالیج میں بھی پڑھایا پھر چلی گئیں کولمبیا وہاں سے پی ایس ڈی کر آئیں پھر اس وقت تک میں کالیج پاس کر کر یونیورسٹی گئی لیکن وہ کہتی تھی کہ اگر تم ایک چیز جیسے ایڈیٹوریل لکھ سکتی ہو اور اگر ایک اور عورت کھانا پکا سکتی ہے وہ بھی اچھا کام کرے تم بھی کرو تو اس میں کیا حرج ہے کیا ضروری ہے کہ تم ہی کھانا پکاؤ یا ضروری ہے کہ تم ہی دھز رات تھے میں یہ نوریج کروں گی کیونکہ اب جیسے ڈاکٹر اکھتر حمید خان تھے اور اس کے بار میں یہ بھی کہ آریف سے بھی میں نے بہت سی خان کہ وہ اتنا ملے ہوئے تھے وہاں پہ اور بہت سی چیز سمجھتے تھے پھر پر بھی نیمان سے تو بہت دوستی ہو گئی تھی تو وہ بھی جیسے اکثر جگہ ساتھ بھی لے جائے دکھائے پھر اس کے علاوہ ڈاکٹر عدیب رز بھی ہیں کیونکہ جو ان کا یہ فلسفہ تھا کیونکہ اسر میں یہ سب لیفٹ کے لوگ تھے نا تو اس سے کافی مجھے یعنی میں جب دیکھا اور سا یاد ہے کہ اس وقت وہ ہی تھے منچسٹر میں تھے لیکن ہماری ان سے کافی دوستی اس لحاظ سے خط و کتابت بھی ہوتی تھی زمانے میں تو خط بھی ایمیل بھی نہیں تھا تو اس سے آتے تھے تو ایک دفعہ ہمارے ڈان میں یور اسلام صاحب تھے تو ان لوگ کافی یہ سب اب جو ارتقاء ہے اسی جیسے فاؤنڈنگ میں تھے تو انہوں نے اس وقت یہ ذکر ہو رہا تھا کہ ہم ظالمی صاحب واپس پاکستان آ رہے ہیں ریٹائر بھی ہو کے سب تو انہوں نے ہم سے کہا کہ تم چونکہ جانتی ہو تو ان کو ایک ایمیل بھی دو جیسے ہم لوگ سے رابطہ کریں ہم لوگ چاہتے ہم لوگ کی ذرا سر پرستی ہو جائے ان سے ہم سیکھیں اور لیکچرز وغیرہ رینج کریں تو میں نے لکھا جلدی میں ارتقاء کے بجائے لکھ دیا اقراح تو اس وقت میں نے کہا وہ ایک اقراح کر کے سوسائیٹی ہے اور وہ اس طرح کہہ رہے ہیں تو ان کا فور ان پانچ منٹ کے ان تو جواب آیا کہ بی بی آپ ان سے تو دور رہیے یہ اقراح ہو ہے نا یہ پتہ نہیں یعنی حالان کہ اور کچھ انہوں نے بھی نہیں کہا میں نے بھی کچھ نہیں کہ وہ آئیڈی 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 سوار صوری ہاں کہ وہ الفاظ کی آیانے جو لیٹرز نے ان کی ارپیر ہو گئی تھی تو خیر اس کے بعد تو ان کی بہت زیادہ میرے خیال میں ارتقان نے ہی سب سے زیادہ علوی صاحب کو یہاں پہ حمزہ علوی صاحب کو رکھا مجھے بلکہ بات تسلیم کرنے میں کوئی اعتراض نہیں کہ یہ بتائیے آپ ایک تو جنڈر کی ڈیس ایڈوانٹیج اور پھر انفرچونٹلی آپ کے ساتھ کافی عرصے سے یہ جو آپ کی آئی سائیڈ کا ایک پرولم آیا تو یہ ڈیسیبیلیٹی نے آپ کی پرولم کیس طرح ملٹیپل کی اور آپ نے ان کو کس طرح فیض کی آپ کیونکہ کوئی بھی نے استعمال کر رہا تھا میں نے خود کہا جب آ گیا تھا لیکن دیپارٹمنٹ الگ تھا آپ اپنا ٹائپ کر کے ہاتھ سے لکھ دے دیں ان لوگ کر لیکن انہوں نے میں کہا میں سیچھنا چاہتی ہوں تو آرینج کر دیا اس بندے نے آ کے سکھ آیا سب کیا میں نے خود گھر پہ بھی لے لیا تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس وقت میں کمپیوٹر پہ اب تو بہت کم لیکن کام کر لیتی ہوں لیکن یوں پڑھنے لکھنے میں بہت مشکل ہے تو اس میں بس جو چیز میں کہوں گی کہ سب سے پہلے بہت سارے ایسے لوگ بس کچھ ایسا ہوتا انسطینکٹیو کہ میں ان کو جان گئی جو خود بھی نابی نہ ہیں تو ان سے بہت ہی حمد ہوئی کہ بھئی یہ کر سکتے تو ہم بھی کوشش کریں حال کہ یہ نہیں دیکھا کہ سب بہت ینگ تھے اور ایج کا بھی تقاضی ہوتا ہے لیکن وحرحال جب تک کر سکتی ہوں میں کروں گی اور دوسرا یہ کہ ٹیکنالوجی نے بہت کیا اتنی کمپیوٹر میں آگے ایسے پروگرام کے آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں لکھنا تو بھی کیونکہ ہمیشہ ڈھونڈ رہی ہوں راستہ نہیں مل رہا ہوں اپنی لکھڑی سے ہی کر رہی تو ضرور آکے ہیلپ کرتے ہیں اور جو ویمین لیبریشن سے یہ ہوا ہے کہ وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مرد ہاتھی نہ لگا سب ٹھیک پوچھ لیں گے آپ کو میں سہارا دی دوں یا کچھ اس طرح تو یہ چیز ہے تو ذاتی طور پر تو مجھے یہ ویمین لیبریشن سے یہ فائدہ ہوا اب یہ رہا کہ دیکھیں جتنا کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کے بہت سیگنیفیکنٹ کنٹیبویشن ہے سوسائیٹی میں اور اس کو ایسپ کرنا چاہیے اور میرے حال ہمارا سیشن کا ٹائم ختم ہو گیا آپ شکریہ آپ آئیں اور میرے خیال میں آرز کونسل آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اس سیشن میں شرکت کی اس کے ساتھ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں بہت شکریہ زویدہ مجھے صاحبہ آپ کا کنکلوڈ 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 کنکلوڈ